اس کے ساتھ ہی شروع کرتے ہیں آج کا شو آپ کو لے کے چلتے ہیں مولا جٹ کے سیٹ پہ اور دیکھتے ہیں وہاں کیا ہو رہا اوئی مولیہ تنوری آستا بول تھانے دارا یار وہ تو آستا بول رہا تھا آپ انچی آواز میں بات کر رہے ہیں مولا جٹ صاحب میں مولا جٹا کو ڈی سی او نہیں یوں صاحب کی ہو یا اے رب دا شکر کر مولیہ اے تھانے چی بیٹھیا تیرے صاحب آدھ رہنے اگر تھلے بایا اے جی تھلے بایا بے جا نہیں اے تسی صلاح کرنی ہے کہ نہیں اے اے صلاح نہیں ہو سکتی تھانے دارا اے تھلے بایا تھلے بایا اے اوکے میں تو انہوں جیل پیش دیں گا جیل پیش دیں گا یہ کیا ان کے صلاح صفائی کرانے کے لئے بیٹھے ہیں ایکچلی فلم میں بھی کچھ ایسے ہی تھا کہ ڈپٹی یہ چاہتا تھا جس کا ڈپٹی بنایا ہوا تھا کہ یہ دونوں آپس میں صلاح کر لیں اور یہ جھگڑا آگے نہ بڑھے کیوں اس وقت اس کو یہ اندازہ تھا کہ جو دشمنی آج شروع ہوگی تو گاؤں وغیرے کی دشمنیاں جو ہیں وہ کئی نسلوں تک چلتی ہیں تو اس کو یہاں روک دیا جائے تو بہتر ہے اور آخر کار آپ جتنی بھی لڑائی کر لیں جتنا بھی جھگڑا کر لیں آپ یہ دیکھیں تاریخ گواہ ہے کہ اس کے فیصلے بعد میں صلاح پر ہی ختم ہوتا مگر ان کو سزا کیوں نہیں ملتی ان کو فلم میں سزا کیوں نہیں ملتی اچھا ان کو سزا ملتی ہے نوری تو اپنی ٹانگ کٹ کے دے دیتا ہے لیکن مولا جٹ کو سزا یہ ملتی ہے ایک اگلی فلم میں جس کا نام تھا مولا جٹ ان لنڈن جج صاحب ان کو سزا یہ دیتے ہیں کہ اس نے بہت زیادہ قتل کی ہے اس جرم کی پاداش میں ان کو لنڈن بھیج دیا جاتا لگ دا انکرات تنوی کو اس سزا ملیے کیوں جی بچ رمال کو وڈا لابٹھا ہے لگا تار نمبر ون جا رہے ہیں لگا تار الحمدللہ مولا تیرے در تے آیا کو سن بھی تھے اے تھانے دارا تیرے کو تے حوالات بھی نہیں سانو کتے رکھنا ہی اے نتا اے سیسے چکل کوئی حوالات نہیں ہوں پھر یہ کیا کرتا ہے اے قسمہ قسمہ چکا کے دیکھ راہ سانو چھڑ دے گا اے نے بہتی سزا دیتی اے کو منجے دے دونوں لمیاں پا دے گا اے سزا میں نو قبول نہیں تھانے دارا آہ کیے گا لیا ہے منجی قرائے تھے بھی دینا ہے مجھے اسشو صاحب ایک بات بتائیے یہ چار پائی یہاں کیوں پڑی آپ کے دفتر میں مجرمہ نے منجی لائی دیئے جدہ نہ لگے تھے پھر قرائے تھے لائے دنے پڑی رنگین منجی لائے ہیں تھانے دارا آہ میرے اکھان دی لالی بیکھ رہے ہیں تھانے دارا آہ ویکھ رہے ہیں آہ ویکھ رہے ہیں میری اکھان دی لالی آہ ویکھ رہے ہیں ویکھ رہے ہیں اللہ دی قسم رات دا نہیں ستا میں آہ کوئنی بدل گئے بیر بنی ہے جلے چالی پی آر پہ لینے میں تھے آکھلاں اوہ مولی امی اڈا وٹا مجھے نے پھڑ کے لیا ہے تب مٹی ہو گئے ہیں مٹی ہو گئے ہیں یہ کیسا پولیس والا ہے اسے تیش دل آرہا ہے اصل میں تو پولیس والوں کو یہ لالج ہوتی ہے کہ اشوٹ اندیام ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے لوگ پکڑ کر لے کر آئیں جن کا پورٹفولیو بہت بڑا ہوتا کہ ان کی ایسی آر بہتر ہو جائے تو اب اس کو یہ تکلیف ہو رہی ہے کہ اگر یہ موی مانگے چھوڑ گیا اچھا میں یہاں پر آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ آپ نے جتنی باتیں کی اس کو سمجھ آرہی ہیں آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا میں نے کیا بات کی ہے ادھر نمو کر کے کہتی میں انہوں نہیں پتا لگا اب میں تو آنو آخری بار کہہ رہے ہوئے آج تسی صلاح کر لو اے صلاح کا دی ساڑھا کوئی پلاٹ دا مسئلہ نہیں تھاندہ رہا موت دا مسئلہ ہے انہیں میرے پرادے نکتے نشان لائے ہیں میں میں یو تھی لا مانگا اے تیرے پرادے نکتے نشان لائے ہیں تیرا نکھ انج میں وڈ کے لے جانے ہی نہ تھا آئے تھانے دارا میری کواڑی میرے حوالے کر دے تھانے دارا میرا گھنڈا سا میرے حوالے کر دے آگ کی کرنے ہو تسی آئے میرا گھنڈا سا دے تھانے دارا آئے میری کواڑی دے دے تھانے دارا تو کیا کرنی ہے تم نے کلاڑی اور تم نے گھنڈا سا ہسی اپنے ازار مانگ رہے ہیں سونے ہاں تسی لڑ لو لڑ لو تسی لڑ لو تسی لڑے ہیں ہمیں لڑے ہیں اور لڑتے کیوں نہیں لڑت پہ گئی ہے لڑو میں بھی تبی اکھا لڑو لڑو تیرے ویکھن دی خاتر لڑ پہی ہے آہ یار بہت اچھے بھائی بہت خوب یہ مولا اور یہ نوری ہونے چاہیے آہ بٹو لڑتا ایک دوڑے دیں تھانا میں کچھ چیز ہونتی ہے تیرے تین پھولنا لگے ہونتے جی جی تین میں وڑ کے بخاندہ آہ تو پھول لاکے آخاہ انے پھر بھی نہیں وڑتے آہ تو تے بڑا کہن دا سمید ٹکڑے ٹکڑے کر دیاں گا کر ٹکڑے ایسا بادر کہن تو بات ضروری ہے کہ کرنے ہونتے یار بہت بہت سمجھداری کی بات ہے انسانیت بھی کوئی چیز ہونتی ہے ہوئی ماں دا پتر ہے آپیوں نے اس لی جوان نی کی تا کہ میں دیاں بوٹیاں پھولا آہ مولیہ تو تے کہنے سے میں نوری دا کیمہ کر دیاں گا ساب بادر اپنا جملہ درست کر اہاں اے دے چھتینہ سلا کر لوے آہ سانو کو جھ خوابیا پہلی باری تیرے تھانے آئے اسی آج سویر دے پوکھے کھل ہوتے ہیں آہ توں تے لیامے بھی تے میں کدینا کھل ہوں یار باز آؤ مولا اے جسرا منجی تے کپڑے تنگے نے میں نو لگ دے سرکار نے پچھے چلا بھی رکھے ہیں آپ ان دونوں کی چار شیٹ تیار کریں اور ان دونوں کو جیل بھیجیں تب ہی نے کھلائے گی آہ نوری جیل نہیں جائے گا ساب بادر کدی بھی نہیں جائے گا اچھا میں نو پا میں جج ساب دے پیر پھڑنے پا آہ جیل تے تھانے جوانہ واسطے پڑھنے آہ جوانی چندے نے جیل آچے یعنی آپ جیل جانے کو تیار ہیں آہ خدا دا نام من جوانہ ہانے جو بندہ گل بھی نہ کرے اس وقت پولیس کا خوف برے لوگوں پر ہے اگر آج آپ پولیس کا خوف ان کے دلوں سے ہٹا دیں تو آپ اس معاشرے کو کنٹرول نہیں کر سکتے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے سکولوں نے ہماری درسگاہوں نے شخصیت سازی نہیں کی ہمارے جو بچے ہیں وہ پڑ تو بہت کچھ لیتے ہیں لیکن جانتے نہیں ہیں ان کو ٹھیک طریقے سے علم تو مل رہا ہے تربیت نہیں مل رہی اور اس معاشرے میں اگر پولیس کا خوف نہ ہو ہم بڑے آرام سے گھر بیٹھے کہہ دیتے ہیں کہ پولیس کیا کر رہی ہے دیکھیں جرائم سب سے زیادہ اس وقت امریکہ میں ہو رہے ہیں آپ ان کی خبریں اٹھا کے دیکھیں آپ کو یقین نہیں آتا کس طرح سے لوگوں کو تحتیک کر دیا جاتا ہے آپ یہ دیکھیں کہ کینیڈا میں بہت زیادہ جو ہے یہ بارداتیں یہ چوریاں یہ سب کچھ ہے لیکن وہ ریپورٹ نہیں کرتے ہمارے ہاں تو ریپورٹ ہو جاتا نا جی بالکل اور ایون نیو یورک کے اندر کہتے ہیں کہ آپ نیو یورکر نہیں ہیں اگر آپ کو کبھی لٹا نہیں گیا سناچنگ بہت زیادہ جی مگنگ بہت زیادہ ہے اور حارون ہم نے ریسنٹ کے بھی ایک ویڈیو بھی دیکھی جہاں پہ ایک خاتون ایک آدمی کو پولیس کا ڈرابا دے رہی ہے یہ مجھے بہت اچھا لگا بلکل اسلام آباد میں کچھ خواتین ایٹی ایم سے کوئی پیسے ویسے نکال رہی تھیں پچھلے دنوں ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے تو ایک شخص ان کی ویڈیو بنا رہا تھا تو انہوں نے اس کو رکا اور اس سے فون چھیننے کی کوشش کی اور اسے کہا اسے ڈیلیٹ کرو جب وہ نہیں مانا تو انہوں نے صرف اتنا کہا کہ میں ون فائیو پہ کال کرنے لگی تو وہ بھاگ گیا تو بات ہم یہ کر رہے تھے لیکن اس میں یہ بہت اچھی بات ہے کہ کم از کم پولیس کا اتنا خوف ہے کہ انہوں نے ون فائیو کا نام لیا تو وہ بھاگ پڑا بے خلا نتا تیری تو میری لڑائی نے کی پڑے لکھیں دے سنگ پسائنے آپ میں صدقے جامعہ اپنے مولے تو بے مولیا اگر نت نہیں امارتا تو دس بے تیرا گڑاسا بیج کے پتی ساں کھالا پاپی میں نو نا علا ہے کہ توریا کرسو بے تیرتے میں سال بعد ہی تھانے پہنی دی کیا حالے چیک ہوں اللہ کا شکر ہے دس بے مولیا ناف دی ناد ورگا نہ تو تیرے کو کیوں نہیں ماردا بے جا لوکانیا کمیٹیاں کھانا لے بے جا ہی پیت ماری جا ہی نہ تو ماریا ماردا کیوں نہیں نات مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ سارے تقاضے مولے سے کرتی ہے خود افرٹ کر لے کیا گرے وہ بچاری اس کو صرف کوئی نہ کوئی چیز چاہیے وہ کیدئے کہ گڑا ساینا کیا جا رگا کرنا کابیا کیسے نکالتا تھا اپا بید ہے مہا بوب answered جی جی جساری مولے بول پہنے کونیاں دشوڑیاں تے ٹیمپو تلس ہے نا لے را کھنیاں اے سادہ تے کسینا ٹیمپو ہی نہیں رالتا جی 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 تیری تے کسینا ٹیمپو ہی نہیں رالتا آتو بات چلنہ لے پٹاکیا کی کہنی اے مائی تینو جٹنے چکے لے جنہی بے اے جٹ نہیں ہو گیا کو پانڈی ہو گیا اے پر جاہی دے حکم سے رکھا دے جنتا پر جاہی نے کہا تینو لے جنہی جٹنے یار اٹھا بھی لو اس کو دھم کیا لگا رہے ہو ایک گھنٹے سے لڑو واپس میں اے انہی نے لڑنا کیدہ مینو تے پہلے تھانے تے اتراز ہے ادھا سیٹ تھانے دا تے ادھا ہی رانجے دا لائی بیٹھے ہیں اے مولیہ توں تے تھانے دے ویچ گرفتاری دین آیا سی تے گال دے ویچ رمال انج پایا جو میں مریض ہو گیا ہے تھا مولیہ کی چادر بھی بڑی ناکسی ہے اور یہ گاڑی کو دیکھ کے لگ رہا ہے کہ باہر فورٹی ٹو ڈگری سنٹیگری اور تسی انجے باز نہیں ہونا تے توانو سمجھاؤ لی میں ملک آکو نو بلایا ہے آہ ملک آکو ساڑھا ساڑھا لگ دا ہو سکدہ لگ دی آہ ملک آدھلی بلایا ہے آہ ملک آدھلی بلایا ہے آہ ملک آکو میں موٹیویشنل سپیکر دے تارتے بلایا ہے نا قول تھاڑھا دارا پہلے ملک آکو کہہ رہے ہیں ہون موٹیویشنل نو بلا رہے ہیں کھانے دارا کی گھلے مکھو پہ ٹاکلا آوے کنے کی اوڈے ویچ مولے دی رہائی کر دا ٹائی کلو تین کلو پانچ کلو موہوں کڑھا مکھو کھل تیرکو ہے ہی نہیں آہ وہ تے انج لگ دا مکھو جو میں مولے نو تھانے فرائی کراؤں آہ آہ تاڑا سیگمنٹ کدھو مکھنے جب تمہاری یہ بات میزیاں ختم ہوں گے بہتا ختم ہوں گے ساđے چھوی اے بودیا میہ مولے نو وہ نہیں دیر تھانے چھ نہیں بےر سکتی پیں گھڑو واہ اے آہ پیں گھتو پتری ڈے آجینی پا بی ڈرگائی سارے میں تینوں کہنئے پہ پین کر دے اے آہ نائی پا بی نہیں اے آہ مولے تی پر جائی تینوں کہہ رہی ہے پین کر دے اے سویردی سرچی چوبن نہیں تھانے آئیے تو پین صحیح کر کے لائی دی پیٹ جاؤ ملک خاکو آن دا ہی ہوئے گا مولیہ مکھو نکھ دو ویا کریں گا دن ب دن یوگا کرنا لی بکری لگا رہیے جے میرا تھوڑا جا موڈ بندہ ہے تیری جگتاں پھر میرا دل اڑا دل دی ملک خاکو صاحب آگئے اسلام علیکم اللہ پلا کریں ملک خاکو صاحب اے میریاں گلناتے نہیں مندے آپ پس دوچ لڑی جا رہے نے توسی سمجھاؤ شاید تو آڈی کو گالے نہ دے پلے پیجے آئے مولیہ تو نوری آئے لڑائیاں چگڑیاں جو کچھ نہیں پیا آئے میرے حال بکھوئے میں دوترے پوترے مروا کے میں پھر بھی اپنے ہستے بستے کارتے بچ رہ رہے ہیں دوترے پوترے مرن تو بعد بھی ہستا کھڑا ترے آئے لڑائی لانتے لانتے اے جدنے دوترے پوترے مرن سانے انہیں بڑی الڈی لائی دے اب بس کرو یار اس کو ٹھیک کرو یار مولا جھٹ کو یہ صحیح نہیں ہے مولا جھٹ بوجی یاگ جو فوکا ماری ہے تے سوا آپڑے سھیر چھ پہندی ہے اہ تے نظر یار بے ملکا میرے مولانہ تکدی بوجی یاگ جو فوکی نہیں ماری وہ کیسے اڈے سلکی والا اللہ کدی مولا بھی کہی آجے تھے تم مولدہ ڈانس نہیں بکھیا یہ آپ ایک آبا ہی بگڑا ہوئے کچھ نہیں ہونا جی اسٹوری کا ناظرین وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا کہیں ماں جائے گا آپ ہی ملتے ہیں بریک اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤنلوڈ کیجئے موبائل ایپ باوسوک ذرائع سے مصدقہ خبروں تجزیوں اور تفسروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجئے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arynews.tv ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو سب سے بڑا نیوز انسٹیگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر اے آر وائی نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باقبر